بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکر جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرحیز لازم ہے جس میں پرحیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرحیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرحیز کہا گیا ہو تو جلالی پرحیز کریں جس میں جمالی پرحیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرحیز کریں جلالی پرحیز میرے نزدیک تمام پرحیزوں سے بہتر ہے جس میں پرحیز کا بتایا گیا ہو تو جلالی پرحیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیویں یا ان کی ہڈی سے بنیویں کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیویں کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دال مصور اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو صرف اور صرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی اُبال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر اُبلی ہوئی سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے والی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تسری چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی انشاءاللہ جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کامکان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجالے وائب کی دعا اور ساتھ سکاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمان پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مقلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتح آیتن کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجل یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کرس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر حسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگاہ کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتہ دار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے والدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ پانچ چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہیں اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام فریشانیاں لوگ تکلیفوں ختم کر دیں اللہ پاکہ آپ کے تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کر لے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی بلند اور بالا جو مکلین کا عمل ہے اس کو ان مکلوں کو بر آئینہ بھی کہتے ہیں اور خود بینی بھی کہتے ہیں بر آئینہ اور خود بینی بھی کہتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ بر آئینہ کا مطلب ہوتا ہے آئینے کے اوپر مکلوں کی حاضری آئینے کے اوپر یعنی شیشے کے اوپر مکلات کی حاضری تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو سکرین کے اوپر جو آیات یہ جو آزائم چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے شیشے کی پوشت کے اوپر لیگ کر چھپکا لینی ہے ٹھیک ہے غور سے سن لیں جو سکرین کے اوپر آزائم چل رہی ہے ٹھیک ہے ایک آزائم آپ پڑھیں گے اور ایک شیشے کے اوپر چھپکائیں گے ٹھیک ہے اور آزائمت کو بہا پرہیز پہلی نو چندی جمعی رات کو جب سورج بوجھ ثابت میں ہو یعنی پانچوے یا آٹوے یا گیاروے بوجھ میں ہو تو تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور چار ہزار چار سو اٹھارہ مرتبہ آپ روزانہ کے حساب سے اکتالیس دن تک یہ عمل کریں گے تو آپ اس کے جب آمی بن جائیں گے یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ بس آپ کو یہ اس عمل کی ہی بس عامل بننے کیلئے ضرورت ہے کہ آپ کو اس عمل کو آپ اگر مکمل پرہیز اور مکمل طریقے سے کرتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اس عمل کا ہی اتنا فیض ہے کہ آپ مکمل عامل بن جاتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ آپ نے ایک سو نو بار بقاعدہ پڑھیں تاکہ عمل آپ کے قبضے میں رہیں جب آپ سکات کا کر لیں گے تو اس آیات کو روزانہ ایک سو نو مرتبہ بھی آپ پڑھیں گے تاکہ جو موقعین ہیں آپ کے قبضے میں رہیں پھر جب آپ نے موقعوں کی حاضری خود دیکھنا ہو تو یا آپ نے اپنے کسی دوست کو دکھانا ہو یا کسی یہ اتنی نایات موقع ہیں تو جس کے اوپر بھی آپ عامل ہونا جس کے اوپر بھی آپ ان کی حاضری کر رہنگے وہ فورا ان کے اوپر بھی حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ بحق حضرت سلیمان بن دعو علیہ السلام و بحق یا حیو یا قیوم وراغو سمد یہ بس اتنی سے عظائمت ہے جو آپ نے روزانہ پڑھنی ہے چارزار چار سو اٹھارہ مرتبہ ٹھیک ہے اور پھر آپ نے بعد میں جب آپ اس کے عامل بن جائے تو ایک سو نو مرتبہ جیسے ہی آپ پڑھ کر شیشے پر دم کریں گے یا آپ نے کسی دوست حباب پر یا عزیز و فارق یا کسی بچے پر بھی دم کریں گے فوراں ہی حاضرات مقلین کا نرزول ہوگا اور جو بھی آپ ان سے سوال جواب کریں گے وہ فوراں ہی آپ کو صحیح خبر دیں گے اگر آپ نے یہ اگر خود آپ نے اگر اس عمل کی جو با موقع بن جائیں گے اگر آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے شیشے کے اپر پڑھائی کرنی ہے لیکن شیشے کے پیچھے جو عزائمت آپ کو بتائے گی ہے وہ لازمان لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ جو زکاعت کے الفاظ ہوں گے وہ آپ ایک سو نو مرتبہ پڑھ کر جسی دم کریں گے فوراں موقعین حاضر ہو جائیں گے شیشے کے اوپر ٹھیک ہے شیشی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ان کے اوپر ایک دائرہ بنا لیجئے گا اس کے اندر سیاہی بھر لیجئے گا اس دائرے کے اندر جو ہم نے موقعین کی سیاہی بتائی ہے وہ اس کے اندر بھر لیجئے گا تو وہاں پر موقع آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے بہت نایاب عمل ہے ایک عزائم جو ہے آپ نے پڑھنی ہے اور دوسری عزائم تو یہاں سے لے کر آپ نے آخر تک جو عزائم ہے وہ لکھ کر شیشے کے پیچھے آپ نے چپکا نہیں ہے ٹھیک ہے غلطی کی کوئی گنچائش نہیں شیشے کے پیچھے آپ اس کو لکھ کر کسی کاغذ سے چپکا دیں گے مطلب کہ جیسے آپ کاغذ پر لکھیں گے تو کاغذ والی سائٹ جس کے پر عزائم تکی وہ شیشے کے پر آپ چپکا دیں گے بیک سائٹ پر اور خود شیشے کے فرنٹ پر جب آپ نے حاضرات کروانیوں کی گول دائرہ بنائیں گے اس کے اندر وہ دائرے کے اندر سیاہی یا کاجل بھر دیں گے جو آپ کو بتایا گیا ہے جادوی کاجل تو وہ بھر دی رہے گا تو اس میں مکلین کی حاضری ہو جائے گی ساتھ میں ادربتیوں کا ضرور استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ پڑھ کر پھوک ماریں گے تو آپ کے سام آپ کو ایک دھم سے ایسے جھٹکا لگے گا اور ہجاب کے پردے آپ کے گر جائیں گے فورا ہی آپ کو مکلین نظر آنے لگ جائیں گے اسی عمل کے ساتھ اجانے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دھواؤں میں یاد رکھیں گے اور اگر عمل پسند آتے ہیں تو کم از کم آپ بتایا گئے تاکہ میں اچھے چھے اور بہترین عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں پوسٹ کیا کروں بہت ہی نایاب عمل ہے آپ لازمہن کیجئے گا بہت عالی یہ آپ کو یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کو دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں بڑھے گی اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ